بہت شکریہ میں ہمیشہ سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ دھوپ میں سخ گرمی میں ہماری لئے کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری بات جو آپ عوام تک پہنچاتے ہیں ادروائیس تو پی ٹی آئی کے لیڈران کی بات ہماری حق کی بات ہمارے ورکر کی بات باہر ہی نہیں آنے دیتی ظلم کے خلاف بھی جو بولتا ہے اس کے پر مزید ظلم کیا جاتا ہے آج فیصلہ بات کے اندر جو ہمارے چار کیسز ہیں جو کہ بوگس کیسز ہیں جھوٹے کیسز ہیں گھٹیا کیسز ہیں صرف وکٹمائزیشن ہیں مجھ سمیت بہت سارے کارکنان کے اوپر خواتین کے اوپر اور لیڈران کے اوپر ہیں صرف اس نہیں کیے گئے حالانکہ میں نو میہ کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی تاکہ ہم خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں خان صاحب کا ساتھ تو ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا پی ٹی آئی تھی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی انشاءاللہ رہے گی اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ ضرور ہے انشاءاللہ کہ مشکل وقت ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا ابھی جو ادھ جیسا گھٹیا کیسز ختم ہوا ہے ہمیں امید ہے کہ آگئی بھی کیسز ختم ہوں گے میرے ساتھ جو میری لائر ہیں شفیق صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں ہمارے فیسٹ آباد میں تمام کارکنان کے تمام لیڈران کے اور میں اپنے زمانتیوں کا بھی شکر ادا کرتی ہوں آج میری بیل بانچ تھی جتنے زمانتیوں نے دیکھیں یقین کریں ہمارے میرے اوپر تو کوئی آپ ٹوٹل پینتالیس ایف آئی آر ہو گئی ہیں شہر شہر کے اندر ہمارے پاس تو نہ کوئی جائدہ دیں نہ ہم نہ کوئی لوٹ مار کیوئی ہے کہاں ہم اتنے مچلکیں لے کر آئیں لیکن یہ ہمارے یہ جو آئی لیف کے شفیق صاحب یہاں پہ یا جو ہمارے لوکل کارکنان ہوتے ہیں وہ ہماری زمانت دیتے ہیں وہ ہماری گارانٹیز دیتے ہیں تو آج بیل بانڈز ہو گئی ہیں شکر ہے یہ مرحلہ بیتے ہوا تو میں اپنے فیسٹ آباد کے ٹائگرز کا و ٹائگرزز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ زرداج گل کے لیے زمانتی بنیں یہ ہم آپ کا جو آپ نے ہمارے لیے ایک کتنا احسان کیا ہمارے پر اس کو ہم انشاءاللہ پوری عمری حاضر کریں تحریک انصاف کا مجودہ صورتحال میں لائے عمل کیا ہوگا تحریک انصاف کا مجودہ صورتحال میں لائے عمل کیا ہوگا دیکھیں تحریک انصاف ایک حقیقت ہے اس کو جو ہمارے اپنینٹیں جلدی تسلیم کر لیں تو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ایک تو آپ پی ٹائی کو تسلیم کر لیں دوسرا آپ عمران خان سے معافی مانگ لیں تو آپ کو افاقہ ہوگا تکلیف میں یہ خود رہیں گے ہم تو آگے بڑھتے جائیں گے ووٹ ہمارا بڑھ رہا ہے خان صاحب کی پاپولیریٹی بڑھ گئی ہے ہماری پارٹی جو ایکسپینڈ ہو رہی ہے ہر کوئی پی ٹائی میں آنا چاہتا ہے انشاءاللہ عمران خان سرخ رو ہوں گے تو ہماری پارٹی تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں حکومت ہی کرے گا اور عمران خان وزرعظم بنے گی دیکھیں جو پی ٹی اے میں اسپیشلی پی ایم ایلین یہ دو سال سے ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے پی ایم ایلین کے پاس ووٹ نہیں ہے پذیرائی نہیں ہے یہ کہانی رجیم کے چینج کے ساتھ شروع ہوئی ہے جب ایک چلتی ہوئی پاکستان کی جب جی ٹی پی بہت زبردست جا رہی تھی عمران خان کی حکومت کو ضمیر فروشی کر کے اپنے بیرونی اکاؤنک ساتھ مل کے گرا دیا اس کے بعد جب الیکشن ہوا الیکشن میں ہماری پارٹی کا سیمبل چین لیا ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا ہمارے کارکنان کو اخواہ کیا گیا ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو اکتیس سال کی رات و رات سزا دے گئی ہے اور ہمارا بلے کا نشان چینے کے بعد کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ہمیں الیکشن نہ لڑنے دیا جائے ہمارے آر ایس کے دفتر کے سامنے داخلہ ممنوتہ ہمارے نومینیشن پیپر ریجیکٹ کیے جاتے تھے اور ہمیں تو اپنے علاقوں میں بھی جاننے کی پرمیشن ہی تھی اللہ تعالیٰ نے سرخ روک کیا اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ طول دینے کیلئے پی ایم ایلین کی حکومت کو طول دینے کیلئے جو فارم فارٹی سیون کی حکومت ہے اب جانبوچ کے کور کھل کھلا جا رہا ہے کیونکہ ہماری ریزرو سیٹیں ریورس ہو گئیں جو کہ ہمارا حق تھا کسی نے ہمارے اوپر احسان نہیں کیا مائنورٹیز اور ریزرو سیٹ پی ٹی آئی کا حق تھا وہ ہمیں واپس مل گئی اور پی ٹی آئی ہماری پارٹی بھی ہمیں واپس ہو گئی جس سے حکومت گبرا گئی ہے پی ایم ایلین ویسی شر پسند ہے یہ مارڈل ٹاؤن میں جو پریگنٹ خواتین تھے اس پر انہوں نے گولیا چلائی ہیں یہ فورن فنڈنگ لیتی رہی ہیں اسامہ بن لادن جس سے دنیا کامتی تھی القاعدہ کا سربراہ بنظیر بھٹو نے کہا کہ اسامہ بن لادن سے بھی فورن فنڈنگ لی نواز شریف نے بنظیر کے حکومت کو گرانے کے لیے تو یہ شر پسند جماعت ہیں یہ ملک میں چاہتے ہیں تاثب یہ چاہتے ہیں ملک میں ایسے سیاست ہو کہ کسی کو اپنے پاس جگہ نہ ملے تو یہ ان کا خواب ہے کہ یہ ہماری پارٹی کو ختم کریں گے نہ ہماری پارٹی کو بین کر سکتے نہ ہماری پارٹی کا رائٹ چین سکتے ہماری پارٹی برقرار ہے گی اور اگر یہ پی ٹی آئی کو پر بین لگانے کی کوشش کریں گے تو پورا پاکستان سڑکوں کا اوپر رہا اور اس کی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت پورا پاکستان ہے دیکھیں ہمیں اڈھاک ججز پہ یہ اتراز ہے موقع المہر کے اوپر کہ اس موقع کے اوپر جب پاکستان تحریک انصاف دوبارہ ریجسٹر جماعت ہوگی پی ٹی آئی جس کو سپریم کورٹ نے کہا میرا خود واپس نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ نے ایس پی ٹی آئی کیا میں پی ٹی آئی تھی اور میں پی ٹی آئی ہوں اور میں پی ٹی آئی رہوں گی یہ ہمارا حق کوئی نہیں چھین سکتا پھر ہماری ریزورف سیٹیں ہمارے پاس واپس آئی ہیں دیر صحیح لیکن ہمیں انصاف جو ملنا شروع ہوا تو پھر حکومت بکلا گئی انہیں نے کہا کوئی کرائے کے ججز لے لیتے ہیں اور اپنا کوئی کورٹ کو چلا لیں گے لیکن میں بتاؤں آپ جو اٹھاون ہزار کیسز پینڈیں گے آپ ان کے فیصلے ضرور کریں ان کے ذریعے لیکن آپ پی ٹی آئی کو نہ بین کر سکتے نہ آپ ہماری ریزورف سیٹیں جو ہے وہ ریورز کر سکتے ہیں یہ میل اف آئی ڈی انٹینشن ہو بہت شکریہ میں ہمیشہ سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ دھوپ میں سخت گرمی میں ہماری لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری بات جو آپ عوام تک پہنچاتے ہیں ادروائیس تو پی ٹی آئی کے لیڈران کی بات ہمارے حق کی بات ہمارے ورکر کی بات باہر ہی نہیں آنے دیتی ظلم کے خلاف بھی جو بولتا ہے اس کے پر مزید ظلم کیا جاتا ہے آج فیصلہ بات کے اندر جو ہمارے چار کیسز ہیں جو کہ بوگس کیسز ہیں جھوٹے کیسز ہیں گھٹیا کیسز ہیں صرف وکٹمائزیشن ہیں مجھ سمیت بہت سارے کارکنان کے اوپر خواتین کے اوپر اور لیڈران کے اوپر ہیں صرف اس نہیں کیے گئے حالانکہ میں نو میکوڈیرہ غازی خان میں موجود تھی تاکہ ہم خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں خان صاحب کا ساتھ تو ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا پی ٹی آئی تھی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی انشاءاللہ رہے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ ضرور ہے انشاءاللہ کہ مشکل وقت ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا ابھی جو عدد جیسا گھٹیا کیسز ختم ہوا ہے ہمیں امید ہے کہ آگے بھی کیسز ختم ہوں گے میرے ساتھ جو میری لائر ہیں شفیق صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں ہمارے فیسکاباد میں تمام کارکنان کے تمام لیڈران کے اور میں اپنے زمانتیوں کا بھی شکریہ ادا کرتی آج میری بیل بانڈس تھی جتنے زمانتیوں نے دیکھیں یقین کریں میرے اوپر تو کوئی آپ ٹوٹل پینتالیس اف آئی آر ہو گئی ہے شہر شہر کے اندر ہمارے پاس تو نہ کوئی جائدہ دیں نہ ہم نہ کوئی لوٹ مار کیوئی ہے کہاں ہم اتنے مچھل کے لے کر آئیں لیکن یہ ہمارے یہ جو آئی لیف کے شفیق صاحب یہاں پہ یا جو ہمارے لوکل کارکنان ہوتے ہیں وہ ہماری زمانت دیتے ہیں وہ ہماری گارنٹیز دیتے ہیں تو آج بیل بانڈس ہو گئی ہے شکر ہے یہ مرحلہ بھی تے ہوا تو میں اپنے فیسکاباد کے ٹائگرز کا و ٹائگرزز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ زرداج گل کے لیے زمانتی بنیں یہ ہم آپ کا جو تو آپ نے ہمارے لیے ایک کتنا احسان کیا ہمارے پر اس کو ہم انشاءاللہ پوری عمری حاضر کریں تحریک انصاف کا موجودہ صورتحال میں لائے عمل کیا ہوگا تحریک انصاف کا موجودہ صورتحال میں لائے عمل کیا ہوگا دیکھیں تحریک انصاف ایک حقیقت ہے اس کو جو ہمارے اپننٹیں جلدی تسلیم کر لیں تو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ایک تو آپ پی ٹی آئی کو تسلیم کر لیں دوسرا آپ عمران خان سے معافی مانگ لیں تو آپ کو افاقہ ہوگا تکلیف میں یہ خود رہیں گے ہم تو آگے بڑھتے جائیں گے ووٹ ہمارا بڑھ رہا ہے خان صاحب کی پاپولیریٹی بڑھ گئی ہے ہماری پارٹی جو ایکسپینڈ ہو رہی ہے ہر کوئی پی ٹی آئی میں آنا چاہتا ہے انشاءاللہ عمران خان سرخورو ہوں گے تو ہماری پارٹی تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں حکومت ہی کرے گئے اور عمران خان وزرعظم بنے گئے دیکھیں جو پی ٹی آئی میں اسپیشلی پی ایم ایل این یہ دو سال سے ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے پی ایم ایل این کے پاس ووٹ نہیں ہے پذیرائی نہیں ہے یہ کہانی رجیم کے چینج کے ساتھ شروع ہوئی ہے جب ایک چلتی ہوئی پاکستان کی جب جی ٹی پی بہت زبردست جا رہی تھی عمران خان کی حکومت کو ضمیر فروشی کر کے اپنے بیرونی اکاؤنگ ساتھ مل کے گرا دیا اس کے بعد جب الیکشن ہوا الیکشن میں ہماری پارٹی کا سیمبل چین لیا ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا ہمارے کارکنان کو اخواہ کیا گیا ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو اکتیس سال کی رات و رات سزا دے گئی ہے اور ہمارا بلے کا نشان چینے کے بعد کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ہمیں الیکشن نہ لڑنے دیا جائے ہمارے آرونس کے دفتر کے سامنے تعالیٰ نے سر خروق کیا اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ طول دینے کیلئے پی اے میلین کی حکومت کو طول دینے کیلئے جو فارم فارٹی سیون کی حکومت ہے اب جانبوچ کے کور کھل کھلا جا رہا ہے کیونکہ ہماری ریزرو سیٹیں ریورس ہو گئیں جو کہ ہمارا حق تھا کسی نے ہمارے اوپر احسان نہیں کیا مائنورٹیز اور ریزرو سیٹ پی ٹی آئی کا حق تھا وہ ہمیں واپس مل گئی اور پی ٹی آئی ہماری واپس ہماری پارٹی پہ ہمیں واپس ہوگی